بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا تین گز لمبا اور دو گز جوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاکوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے یہ تصویریں قدرتی تھیں انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سمان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں تو رید شریف کی تختیوں کے ٹکڑے جنتی لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت حرون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاتھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی مجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہائیت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و اسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نہوست ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمال کا جلوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا انہوں نے بنی اسرائیل اور اس کے شہروں کو تاراج کر دیا انہیں علاقہ بدر بھی کیا ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جلوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا اس پورے عمل میں فرشتے پسے پردہ مختلف عمور انجام دیتے رہے اسی وجہ سے سورت البکرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے یہ حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت تعلوت کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے اسی پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائے کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے جس کا ذکر قرآن شریف کی سورت البکرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت تعلوت کے سامنے لا کر رکھ دیا اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا جب حضرت تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جلوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالی راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقعہ ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا سے آزمانے والا ہے حضرت تعلوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی اسی ہزار کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے صرف چار ہزار سپاہی آپ کا حکم بجا لائے حضرت تعلوت نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جو قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا جعلوت بہت طاقتور تھا حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جعلوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی عادی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام نے جعلوت کو جان سے مار دیا جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی حضرت تعلوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت دعود علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی عادی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا اس کے چالیس سال بعد حضرت تعلوت کا انتقال ہو گیا اور بعد میں حضرت شمویل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی حضرت دعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت کا تعمیر کرانا شروع کی اسی تعمیر کو حیکل سلمانی کہا جاتا ہے جسے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وسیعت کے مطابق نہایت احتمام اور شان سے مکمل کروایا یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں جنات سے بھی خدمت لے گئی چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمائع و عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں اسی لیے اسے حیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے ملوم ہوا کہ حیکل سلمانی سے مراد وہی بیت المقدس ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا پانچ سو اٹھانوے قبل از مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ حیکل سلمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا اسی افرا تفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سور بکرا میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تبوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسا اور معزز حرون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو دوستو یہودی اثار قدیمہ کی باقیات دوننے کے بہانے دنیا بر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگردہ ہیں فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطہ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کئی قیاس رائیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ عمر تیہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہودوں نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو دوستو یہ انوکھا صندوق قبر کیسے ملے گا قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جیل سے نکالیں گے جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے ترکی کے شہر انتاقیہ کی کسی غار سے نکالیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی و پکی محبت کریں موسیقی